اسلام علیکم جی آج کی اس ویڈیو میں میں اس میکینیکس ایم ون کے ایکولیبرم کے کچھ دس پاس پیپر کے سالف کرواؤں گا میں ہر کوئیسن کا آئی ڈیا آپ کو دے دوں گا ایکوئیشنز لکھے بتا دوں گا اور پھر ان کا سلوشن جو ہے نہ وہ آپ نے خود کرنا ہو آپ نے ایک پرابلم کو دیکھ کے کیسے اس کو ٹیکل کرنا ہے وہ ساری ٹیکنیک بتا دوں گا تو اس کی جو ہے یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے نہ صرف میکینیکس کے لحاظ سے بلکہ جنہوں نے فیزکس بھی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے بھی امپورٹن ٹاپک ہے سو یہ پہلا کوئیشن ہے جی اس میں کیا آپ نے فائن کرنا ہے ایک سیکنڈ میں جو ہے اس کی دیکھو جی یہ اور ایکولیبرم کی کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جی سسٹم اگر آپ کے پاس ایکولیبرم میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹک ایکولیبرم کا کہ نیٹ فورس اوبجیکٹ پہ زیرو ہونی چاہی ہے ان اینی ڈائریکشن ٹھیک ہے مطلب فورس کا سم اگر ہم دیکھیں ایلام ایکس ایکسس وہ زیرو ہونا چاہیے اور سم آف فورس ایلام وای ایکسس وہ زیرو ہونا چاہیے کسی بھی ڈائریکشن میں نیٹ فورس زیرو ہونا چاہیے فوریزنٹل فورسز بھی ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر دیں گی اور ورٹیکل فورسز بھی ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر دیں گی ٹھیک ہے تو جب نیٹ فورس زیرو ہوگی تو ہم کہیں گے کہ اوبجیکٹ ایکولیبرم پہ ہے اور ایک کنڈیشن ایکولیبرم کی سیٹسفائے ہو جائے گی فیزکس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جی نیٹ فورس زیرو ہونے کے ساتھ ساتھ نیٹ مومنٹ بھی زیرو ہونا چاہیے لیکن ہم پھر میکنیکس میں جو ہے وہ ہم صرف پسٹ کنڈیشن آؤٹ ایکولیبرم کی بات کرتے ہیں جو ہی ہے اچھا اب دیکھیں ہوریزنٹل فورسز آف میگنیچیوڈ ایف تھرٹین ان ٹن نیوٹن ایکٹ اٹھ فکس پائنٹ او ان آر ان ایکولیبرم یہ کنڈیشن یہ ہائل بری امپورٹن ہے در دریکشن آفورسز آر شون ان در ڈائیگرام فائنڈ ایجر آرڈر در ویلیو آف تھیٹا این ویلیو آف ایف اس قویشن میں ہمارے پاس تین فورسز لگ رہی ہیں اس پائنٹ پہ اور تینوں فورسز کا جو سم ہے وہ زیرو ہے کیونکہ سسٹم ایکولیبرم میں اب ہم نے اس میں کیا فائنڈ کرنا ہے ایف اور تھیٹا فائنڈ کرنا ہے اور اس کے لئے کیا کریں گے کہ آپ کے پاس جو ہے یہ ہوریزنٹل اور ورٹیکل ڈائریکشن ایکس ایکس اور وائے ایکسس ان ڈائریکشنز میں فورسز کو ریزولف کریں گے مطلب اس فورس کو ہم چوز کریں گے جو ایکس ایکسس کے ساتھ اور وائے ایکسس کے ساتھ کچھ کمپوننٹ بنا رہی ہے اور جیسے ٹین نیوٹن فورس جو ہے یہ ہوریزنٹل ڈائریکشن میں ہے تو اس کو ہم اس فورس کا کوئی پارٹ بھی ورٹیکل ڈائریکشن میں نہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ریزولف نہیں کریں گے ظاہر ہے اس کا سارا کا سارا پارٹ ہی ہوریزنٹل میں ہے تو ورٹیکل میں ہے ہی نہیں سیمیلرلی یہ فورس جو تھرٹین نیوٹن ہے اس کو بھی ہم چڑھیں گے نہیں ہم کیا کریں گے ہم اس ایف نیوٹن کو جو آپ کے پاس بن دی ہے اس کے دو کمپوننٹ بنائیں گے ایک ہوریزنٹل ڈائریکشن میں ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے اس کا کمپوننٹ جو ہے وہ ورٹیکل ڈائریکشن میں جو ہم یہاں پہ بنا دیں گے یہ تھوڑا آگے نکل گیا ایک سکنٹل میں سیدھا کر لیتا ہوں تو آپ کے پاس یہ دو فور اور ان کے ایروز امپورٹنٹ ہیں اب دیکھیں اس فورس کا ایرو اوپر اور اس کا ایرو اس طرف یہ کیسے پتا چلے گا چونکہ آپ کا جو ریزلٹنٹ ہے ان دو فورس جس کو ہم ریزولف کر رہے ہیں ایف کو اس کا ایرو اس طرف ہے تو اگر ایف کی ڈائریکشن یہ ہے تو اس کے کمپننٹ کو جو ہے آپس میں ایڈ اپ ہو کے یہی بنانا ہے یہ دونوں اسی فورس کے کمپننٹس ہیں ٹھیک ہے ایک تو ان دونوں کمپننٹس کو آپس میں نائنٹی ڈگری پہ ہونا چاہیے ریکٹینگلر کمپننٹس ہونے چاہیے اور دوسرا ان کے ایروز جو ہیں they are important کہ آپ نے اس دائریکشن میں ان کو درہا کرنا ہے اس کا اس کے ہیٹ سے اس کا ٹیل ہونے چاہیے اور یہ ان دونوں کی ڈائریکشن ایروز جو ہے وہ پوائنٹ کرنے چاہیے لیڈ کرنے چاہیے اس کے ہیٹ تک اب آپ کو پتا ہے یہ کہ جی اگر یہ فورس ایف ہے تو یہ اینگل کے ساتھ والا جو کمپننٹ ہے وہ ایف کاز تھیتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آئیڈیا نہیں ہے تو دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ فورس ایف ہے اور یہ اینگل تھیتا یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل بنتی ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں کاز آف تھیتا جو ہوگا وہ اس کمپننٹ اس کو میں ایکس کہہ دیتا ہوں اوور آئیپرٹمیز ایکس اگر دو ایف کاز آف تھیتا یہ آپ کے پاس فوریزنٹل کمپننٹ بنے گا اور یہ کمپننٹ جو ہے وہ ایف سائن تھیتا اب دیکھیں اس پوائنٹ پہ آپ نے اس فورس ایف کو ریزولف کر لیا اب ہمارے پاس ساری فورسز ہوریزنٹل اور ورٹیکل ڈائریکشن میں آگئیں کوئی ایسی فورس نہیں ہے جو ان ریزولف رہتی ہے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے فورسز الانگ ہوریزنٹل ڈائریکشن کو ایکول کریں گے اب دیکھیں یہ فورس رائٹ ڈائریکشن میں لگ رہی ہے اور یہ فورس لیفٹ ڈائریکشن میں لگ رہی ہے تو الانگ ہوریزنٹل ڈائریکشن دونوں فورسز کینسل ڈائریکشن مطلب کیا ہے کہ ایف کاس ٹیتا شوڈ بی ایکول ٹو ٹین اور ورٹیکل ڈائریکشن میں دیکھ لو آپ خود سوچیں کہ یہ فورس اپور ڈائریکشن میں اور یہ فورس ڈائریکشن میں تو ورٹیکل ڈائریکشن میں بھی فورسز کو کیا ہونا چاہیے کینسل آؤٹ ہو جانا چاہیے جب سسٹم جو ہے چونکہ ایکلبرم میں اس لیے جو ہے وہ ورٹیکل ڈائریکشن میں بھی کینسل آؤٹ ہو جانا چاہیے دوسری ایکویشن کیا لکھیں گے اس کی ایف سائن ثیتہ ایس ایکوال ٹھرٹین نیوٹن یہ آپ نے جب دو ایکویشن دیکھ لیں اب ان دو ایکویشن کو یوز کرتے ہوئے ثیتہ اور ایف نکال کوئی ایشو نہیں اس میں چھوٹی سی ٹرک ہے کہ آپ ایکویشن ٹو کو اگر آپ ڈیوائیڈ کر لیں ایکویشن ون سے ایف سائن ثیتہ دیوائیڈ بائی ایف آس ثیتہ آپ کے پاس بچے گا تھرٹین بائی ایسا دیوائیڈ کرنے کا مقصد تھا یہ ایف ایف کینسل ہو جائے گا آپ کو پتا ہے سائن ثیتہ آس ثیتہ اس سے میرے پاس ثیتہ کی ویلیو آجائے وہی ثیتہ کی ویلیو اٹھا کے کسی ایک ایک ایویشن میں ڈالیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایف مل جائے گا اب اس کو کرنے کا ایک اور طریقہ کار بھی ہے کہ آپ کے پاس دیکھیں آپ ایک پلوس ٹرائنگل بنا لیں اور وہ کیسے بنائیں گے دیکھیں آپ نے یہ فورس ادھر پہلے ایک فورس کو ڈراغ کریں جیسے یہ میرے پاس ہے 10 نیوٹن پھر دوسری فورس کو ڈراغ کریں یہ 13 نیوٹن جو اس کے ایڈ سے شروع ہو گی یہ 13 نیوٹن this is 10 نیوٹن this is 13 نیوٹن اور تیسری فورس ایف ہے جو اس ڈریکشن میں جائے اگر سسٹم اکیلیبرم میں تین فورس اس پہ تین فورس کو جب head to tell rule کے تحت ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایک close triangle بنیں گے اب دیکھئے یہ right angle triangle ہے ایف جو ہے و hiper of this triangle ہے اور یہ دو perpendicular sides نے تو آپ اس طریقے سے نکال سکتے pathograph theorem سے f square equal to 10 square plus 13 square اس سے آپ کے پاس f آ جائے گا that is 10 square plus 13 square and root کر دیں گے تو f آ جائے گا دوسرا آپ دیکھیں theta کہاں پہ آئے گا theta جو f force horizontal کے ساتھ angle بنا مناری و theta یا یہ اوپر والی line اور نیچے والی line یہ دونوں آپس میں parallel لیں تو یہ theta کدھر بھی آپ دراؤ کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ right angle triangle اب آپ کے پاس ہے تو آپ 10 اور 13 کو use theta کیسے نکال سکتے ہیں 10 of theta is equal to perpendicular over based آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ وہی equation آئی ہے جو آپ کے پاس ہے تو 3 forces کے لیے آپ چاہے تو resolving forces سے چلے جائیں یا اس طریقے سے چلے جائیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ دو different methods جس میں exist کرتے ہیں اب دیکھیں second question پہ ہم چلتے ہیں کہ a particle is an equilibrium آپ کے پاس ایک particle ہے اس سے 3 forces لگ رہی ہے 7 newton لگ رہی ہے اس direction میں 4 newton اس direction میں لگ رہی ہے اور f newton جو وہ اس direction میں لگ رہی ہے so find the value of f and theta پہلا part ہم کرتے ہیں دیکھیں اسی طریقے سے آپ کیونکہ یہ تین forces کے تحت equilibrium میں تو آپ کیا کریں گے اس force کو یہ horizontal direction میں force ہے یہ vertical میں ہے اس کو کچھ بھی نہیں کریں گے آپ صرف f newton کے components بنائیں گے یہ horizontal component اور یہ vertical component ان کے arrows proper direction میں ڈالنا انتہائی ضرور ہی یہ 90 دیگے دیکھئے اسی طریقے سے آپ خود سوچیں یہ ہوگا angle کے ساتھ والا component ہے that is f cos of theta اور یہ angle کے opposite component ہے f sin of theta اور horizontal forces آپ دیکھیں کون کون سی ہے ایک 7 newton دوسری کون سی ہے دوسری f cos theta ہے so f cos theta is equal to 7 newton آپ دیکھیں f cos of theta is equal to 7 newton یہ لیں گے forces along x direction equating forces along x direction اور دوسری جو وہ vertical direction میں forces equal کریں f sin theta downward direction میں لگ رہی ہے اور upward direction میں 4 newton لگ رہی ہے اس طریقے سے آپ دو equation بنا کے اگر ان کو solve کرنے کا طریقہ میں نے already بتا دی ہے اس لئے آپ اس کو solve ان دونوں equation سے theta اور f نکال لیں ٹھیک ہے دوسرا اس question کو سوچنے کا یہ style ہے کہ اس طریقے سے آپ close triangle بنا دیں تو آپ کے پاس یہ دیکھیں f newton seven newton آپ نے رویزنٹل کے ساتھ ساتھ theta degree ہے آپ دیکھیں کہ یہ ادھر theta اسی direction میں جو original direction میں head to tell لون کے تحت basically ہر force کو اس کی original direction میں ہی draw کرنے four newton اپورڈ ہے تو 7 newton along right direction میں تو right direction f newton horizontal کے ساتھ theta degree downward پہ ہے تو اس کی direction بھی یہ ہوگی تو یہ آپ کے پاس theta ہے اس طریقے سے آپ theta کو right angle triangle پہ نکال جو ٹھیک ہے جی same idea کوئی change نہیں تھا اس question پہ the force of magnitude 7 newton is now removed state magnitude and direction of remaining two forces یہ بہت common question ہے کہ جی اچھا اگر بیچ میں سے ایک force کو آپ ریموو کر دیتے ہو ٹھیک ہے تو پھر جب ایک force ریمو کر دی پہلے system equilibrium میں تھا forces balance تھی ایک force آپ نے 7 newton remove کر دی تو اب system equilibrium میں نہیں رہا اب یہ body جس پہ 3 forces لگ رہی تھی وہ particle اب equilibrium پہ نہیں ہے اب ایک force remove کرنے سے net force اب اس میں zero نہیں ہوگی ٹھیک net force is not zero یہ سب سے اہم بات جاننا ضرور اب دیکھیں اگر 7 newton force آپ نے remove کی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جب forces 7 newton لگ رہی تھی تو ہم اس کو یہ سمجھ دیں کہ یہ ایک سکر مجھے draw اللہ نے لے یہ آپ کے پاس f newton اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی اگر سسٹم اکلیبرم ہے تو 4 اور 7 کا جو ریزلٹنٹ ہے وہ کدھر ہونا چاہیے وہ اس ڈائریکشن میں ہونا چاہیے اور وہ 4 اور 7 کا جو ریزلٹنٹ ہے وہ اس فورس کے ایک مطلب کسی بھی دو فورس کا ریزلٹنٹ تیسری فورس کے ایک ایک دریکشن ہوگا this is very important otherwise سسٹم اکلیبرم میں نہیں رہ سکتا 7 نیوٹن اور 4 نیوٹن کا جو ریزلٹنٹ ہے وہ exactly f کے اپوزیت ڈائریکشن میں ہونا چاہیے اور f جتنا ہی ہونا چاہیے مگنی صحیح یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 نیوٹن اور f نیوٹن کا جو ریزلٹنٹ ہے وہ اس ڈائریکشن میں ہونا چاہیے اور وہ 7 نیوٹن کے برابر ہونا چاہیے صحیح کسی بھی دو فورس کا ریزلٹنٹ جو ہے وہ تیسری فورس کے اگزیکٹلی اپوزیت ڈائریکشن میں ہونا چاہیے یہ 4 نیوٹن اور f نیوٹن کا تو آپ کے پاس کیا ہوگا کتنی نیٹ فورس رہے گی یہ ان دونوں فورس کا جو ریزلٹنٹ ہے جو 7 نیوٹن تھا وہ یہ رہے گا اور یہ اگزیکٹلی اپوزیت ڈائریکشن میں ہوگا 7 نیوٹن سے کی ایڈیا یہ ہے کہ کسی ایک فورس کو جب آپ ریموو کرتے ہو تو باقی فورس کا ریزلٹنٹ اس فورس کے ایک ہو تا ہے اگر آپ نے 7 نیوٹن کیا ہے تو آنسر آپ کا ہوگا یہ تو کوئی شک والی بات نہیں اب ڈائریکشن اس کی کیسے بتائیں گے جی ڈائریکشن وہ اگزیکٹلی اپوزیت ڈائریکشن میں جو ہوگا ریزلٹنٹل ڈائریکشن لانگ نیگٹیو ایک ایک ڈیفرنٹ طریقے ہو سکتے ہیں اس کو سٹریٹ کرنے کہ جی اگزیکٹلی ڈائریکشن آف 7 نیوٹن تو اگر آپ کو کہا ہوتا کہ جی 4 نیوٹن کو ریموو کیا گیا اب کیا ہوگا تو 4 نیوٹن کو ریموو کرو گے تو ریزلٹنٹ جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں آ جائے گا 4 نیوٹن کیونکہ اس فورس کا اور اس فورس کا ریزلٹنٹ 4 نیوٹن ہی تھا جو اس کو بیلنس کرتا تھا جس فورس کو ریموو کریں گے اتنا ہی ریزلٹن رہے گا اگر پہلے سسٹم اکیلیو میں تھا اور اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کی ڈائریکشن ہو جسے کوششن پر چلتا ہیں می جون جو ہے وہ 11 question 4 2 question number 4 of that paper تین فورس آپ کو دیکھنی گے ڈائرگرام سے دیکھیں اور تین فورس 12 نیوٹن 10 نیوٹن یہ angle of 30 ڈگری 3 co-planer forces co-planer forces کا مطلب یہ ایک plan پر لائی کر دیں ساری forces جو ہیں وہ ایک plan پر لائی کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے slabis میں co-planer forces کے equilibrium کی study ہے اور یہ key word ہے جو آپ نے paper میں ظاہر ہے ادھر تو میں ایک topical worksheet کر رہا میں ساری equilibrium کے question کر رہا ہوں تو مجھے ذہن میں سارا clear ہے equilibrium کے question پیپر میں آپ کے پاس جب سارے پورا syllabus کا paper ہوگا تو آپ نے identify کیسے کرنا ہے کہ آپ نے غور سے پڑھنا ہے question کو اور اس میں equilibrium لکھا ہو ہے تو آپ نے اس کو identify کرنا ہے ف and سارے میری ویڈیو کو سٹاپ کر کے خود سے سوچیں کہ کیسے کریں گے اور کیسے ایکویشن بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہ فورس ورٹیکل ڈائریکشن میں لگ رہی ہے اس فورس کے ہم کمپننٹ نکال لیں گے ایک کمپننٹ اس کا ادھر ہوگا جو کہ جس کی ویلیو کیا ہوگی f پاز آف ثیتہ دوسرا کمپننٹ ادھر ہوگا اور یہ اپر ڈائریکشن میں ہوگا اس کو نامل ہم یہاں پہ بڑھا کرتے ہیں میں آپ کو اس کا دیفرنٹ سٹائل بھی سمجھا دوں کہ ایکچولی یہ فورس جگہ ہے لگنے کی وہ یہاں پہ لگ رہی ہم بیسکلی درا پھر اس کو ادھر کر لیتے ہیں تو ادھر ہی لگتی ہے تو سو دس is f سائن ثیتہ یہ ایرو تھوڑا سا میں نے زیادہ بنا دی ہے بڑا اس سے آپ نے پریشان نہیں ہے لیت می یہ آپ کے پاس f سائن ہی آگیا اب آپ نے اس فورس کے انکلوڈ نہیں کرنا کیونکہ اس کے کمپننٹ آپ نے دراؤ کر لینا اب اس کو آپ نیچ چیڑیں گے سمیلرلی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی اس فورس کے کمپننٹ آپ نے نکل کمپننٹ کا یہ ہریزنٹل کمپننٹ 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 دیت اس 12 کاز 30 اور سمیلرلی اس کا ورٹیکل کمپننٹ جو کے آپ کی چاہے سے آپ یا کرنے یا آپ اس پوائنٹ پر دراؤ کرنے ایک ہی جگہ دراؤ کرنے صحیح ہو گیا اب آپ نے فورس کا اس سبجٹ پہ فورس کو پتا چلا لیا کہ کیا کیا لگ رہی ہیں تو میں اگر ہم فورس کو ری ڈراؤ کرنے سبجٹ پہ یہ فورس لگ رہی ہے اور اس داریکشن میں لگ رہی ہے اور کوئی فورس نہیں اور ریجنٹل داریکشن میں ورٹیکل ڈریکشن میں نیچے صرف ایک فورس ہے 10 نیوٹن اوپر آپ کے پاس دو فورس ہیں ایک یہ اور دوسری یہ ایک آپ کے پاس ہے ف سائن ثیتہ دوسرے آپ کے پاس ہے 12 سائن 30 اگر یہ اوپجیٹ اکیلیبرم میں تو تمام فورس کینسل کرتے نہیں چاہیے اور ریجنٹل ڈریکشن میں کوئی فورس نہیں رہنی چاہیے اوپ ورٹیکل ڈریکشن میں نہیں رہنی چاہیے تو ایکویشن کیا بنتی ہیں آپ کچھ سوچیں ویڈیو کو سٹاپ کر کے اور پھر میرا انسس دیکھیں چاہیے ف cos theta equal to forces along horizontal direction that is f cos theta this is force along right direction is equal to all forces along left direction so forces along horizontal direction امنی اکل کر دیں یہ ایک اکی سیمیلرلی ورٹیکل ڈریکشن میں کیا کیا فورس بن رہی ہیں اپور ڈریکشن میں فورس بن رہی ہے ایک فورس یہ لگ رہی ہے دوسری فورس اپور ڈریکشن میں یہ لگ رہی ہے پلس ٹول سائن تھرٹی ایکول ٹو ٹین نیوٹن تو اسی طریقے سے آپ نے سوری this is f cos theta یہ this is theta this is not 30 صحیح ہے so اب آپ نے انہی دو ایکویشن کو اسی فارم میں ری ارینج کرنا ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے f sin theta کو سبجکٹ بنا لینا ہے that is 10 minus 12 sin 30 اور دوسری میں آپ نے f cos theta کو سبجکٹ بنا لینا جو آریڈی بنا ہو ہے f cos theta equal to 12 sin 30 آپ نے ان دو ایکویشن کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے بری سیمپل f sin theta over f cos theta آپ کے پاس ff cancel ہو جائے گا 10 theta بچ جائے گا so 10 theta will be equal to 10 minus 12 sin 30 یہ calculator سے آپ نے کام کرنا ہے over 12 f sin theta f cos theta is equal to 12 sorry this is cos i am sorry so over 12 cos 30 یہ سائیڈ کو آپ نے calculator سے evaluate کریں اس کا answer آئے گا تو آپ نے 10 inverse of theta 10 inverse of this answer کر لیں گے تو theta آ جائے گا theta degree میں جب آپ لکھیں گے تو اس کا rule یہ ہوتا ہے کہ one decimal place میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے جب theta آپ کا degree میں ہو otherwise اگر کوئی اور number ہے theta کے علاوہ کوئی اس کے significant figure mention نہیں ہے تو three significant figures میں اس کو لکھنا ہوتا ہے یہ rule ہے state and magnitude of direction of resultant force at t یہ وہی question when the force of magnitude 12 newton is removed اب آپ اس کے خود سوچیں کہ اگر 12 newton کو remove کر دیں گے اس force کو تو دوسری دو forces کا resultant کدھر ہو we'll just stop کر کے خود سوچیں سو دوسری دو forces کا resultant exactly اس کے opposite direction میں ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی value کیا ہوگی جتنی force remove کی ہے اتنی اس کی value ہوگی تو یہ آپ کے پاس ان دو forces کا f اور 10 کا resultant ہے جو 12 newton ہے اور اس کی direction اس کے exactly opposite direction میں ہے تو یہ 30 degree کے ساتھ x axis کے ساتھ ہوگا so resultant is 12 newton 8 30 degree 30 degree یہ کس direction میں بنا رہا ہے اب دیکھیں 30 degree اس طرح اوپر بھی ہو سکتا ہے x axis سے نیچے بھی ہو سکتا ہے تو اب اس کو differentiate کیسے کریں گے excuse me آپ بتائیں گے کہ clockwise میں ہے یا anti-clockwise 30 degree 8 in clockwise direction 30 degree with positive x axis in clockwise direction یہ آپ نے جواب دیتا ہے very simple question 4 پہ چلتے ہیں کہ یہ 3 forces ہیں f 12 and 15 system object equilibrium میں ہے اور آپ نے نکالنا کیا ہے f and alpha this is very interesting question میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس question کو دیکھے اگر آپ پرانی سوچ سے try کریں کہ horizontal direction میں چلے میں x axis آپ کے لئے بنا دیتا ہوں let's say this is x axis مجھے اس force کا یہ angle لگی پتا یہ کتنا ہے ٹھیک ہے اور اس angle کو میں پتا چلانے میں جاؤں تو آرام سے اس طرح نکال سکتے ہیں کہ یہ 90 ہے اور یہ ایک straight line ہے یہاں پہ یہ ایک straight line ہے تو یہ alpha اور 90 اور یہ پھر بنے گا 180 میں سے آپ کیا کریں alpha اور 90 کو منس کرنے تو یہ angle آگے گا similarly پھر اس side کے angle آپ کیا کریں گے کہ جی اس side کے angle آپ کو چونکہ یہ اوپر والا مل جائے گا یہ 90 ہے تو اس side کے angle بھی آپ نکال کے تو اس طریقے سے بھی اس کو چلا لیں لیکن اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے اور نیٹ فورس زیرو ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ریفرنس ڈائریکشن ہم اس کو ہی مان لیتے ہیں مطلب ہمارا x ایکسز یہ اور y ایکسز ہے ہم اس کو اگر مان لیں اس سے ہمیں فائدہ ہوگا اس فورس کو ریزول نہیں کرنا پڑے گا اس فورس کو ریزول نہیں کرنا پڑے گا اس نیوٹن کو ریزول کرنا پڑے گا جب سسٹم اکلیبرم پہ ہے تو نیٹ فورس ہم ریفرنس ڈائریکشن کوئی بھی مان سکتے ہیں تو یہ ہم نے 15 نیوٹن کے دو کمپوننٹ پناہ لی ایک ادھر اور دوسرے کمپوننٹ کی ڈائریکشن یہ کیا ہوگا 15 کاؤ آلفہ اور یہ سکتے سائن آلفہ اب دیکھئے اس ڈائریکشن میں فورس سسٹم اکلیبرم میں ہے تو نیٹ فورس ایلان ڈائریکشن مست بھی زیرو سو یہ فورس مست بھی ایک 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 اوپر والی فورس اور یہ نیچے والی فورس ایک 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 فورس ہمارے پاس کیا بچے گا اب ایک 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 میرے پاس یہ بچے گا 15 آلفہ اور دوسری ایک بنے گی 12 ایک ٹھائن آلفہ ٹھیک ہے اب دیکھیں اس آپ کے پاس دو انون آپ نے فائنڈ کرنے ہیں قاد الفہ اور الفہ اور ایف تو اس ایکویشن سے دیکھیں آپ کو الفہ کی ویلیو مل جائے گی وہ الفہ کی ویلیو اٹھا کے اس ایکویشن میں ڈالیں گے تو ایف کی ویلیو مل جائے گی کوئی پرابلم نہیں بالکل آپ ایزیلی اس کو سالف کر سکتے ہیں تو دو ایکویشن میں نے بنا دی ان کو آپ سالف کر لیں گے ایزیلی اور اس نے بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ ریفرنس ڈائریکشن کسی میں بھی رکھ سکتے ہیں دوسرے طریقے سے آپ خود پرائی کریں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اور آپ آنثر نکالیں گے تو آپ کا ایکزیکلی وہی آنثر ہوگا جو اس طریقے سے اس میں آپ دو فورسز کو ریزولنے کا رہے ایف کو اپنی ریفرنس ڈائریکشن چینج کر کے صرف ففٹین کو ریزولنے کا رہے ہیں اس کیس میں جب آپ ہوریزنٹل ایکسز میں ریزولنے کی کوشش کریں گے اس کو ریفرنس بنائیں گے تو آپ کو اس کو بھی ریزولنے پڑے گا اس کو بھی ریزولنے پڑے گا تھوڑا سا کام زیادہ ہوگا دیکھیں جی کوششن نمہر فائف پارٹیکل پی ایز ایکلیبیم آنے سمووٹھ ہوریزنٹل ٹیبل انڈر دا ایکشن آف پور ہوریزنٹل فورسز اب فور فورسز والا کیسا آگیا اس سے پہلے ہم ثری فورسز کو ڈیل کرتے ہیں اور فور فورسز کی مگنیچوڈ آپ کو دیئے ہوئے سکھ فائف ایف ایف وٹ وی ایف وی ایف تو فائن ایف 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 وی ایف وی ایف سیمپل کوششن چھے نمبر کا سوال ہے آپ دیکھئے کیسے ٹیکل کریں گے تو آپ خود سوچیں اس پہ اگین میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ پورسن کو خود ویڈیو کو سٹاپ کر کے کرنے کی کوشش کریں اور جب آپ سٹک ہو جائیں یا مستہ ہو تو پھر آپ آگے اس کو کانٹیلیم کریں تو یہ فورس ویٹیکل ڈیریکشن میں یہ فورس اوریزنٹل ڈیریکشن میں ان دونوں فورسز کے کمپوننٹس پانے ہیں سکس نیوٹن اور ایف نیوٹن کے صحیح اب اس میں ٹرک ہی ہے کہ یہ انگل جو ہے سارا نائنٹی ڈگری ہے اور یہ اوپر والا جو ہے ایلپا ہے یہ انگل کتنا ہوگا شابہ دس از نائنٹی مائنس ایلپا آپ نے اب آپ کمپوننٹس کس کس کے بنائیں گے اس نیچے والی فورس کو جب آپ ریزالز کریں گے فیفٹین کو یہ فیفٹین کا ایک کمپوننٹ ساری فائف کا ایک کمپوننٹ ہوگا فائف فاز آف نائنٹی مائنس ایلپا یہ ایرو آپ کو کلیرلی پتا ہونا چاہیے اور دوسرا جو کمپوننٹ ہوگا فائف کا وہ اس طرح ڈاؤنور ڈائریکشن میں ہوگا that is فائف سائن آف نائنٹی مائنس ایلپا سیمیلرلی میں ڈیفرنٹ کلر سے شو کرتا ہوں کہ جی آپ نے اس ایف کو بھی آپ نے سکس نیوٹن کو ریزارل کرنا ہے تو سکس نیوٹن کے اسی طرح ٹرائنگل بنائیں گے اور ایک کمپوننٹ یہ ہوگا دوسرا کمپوننٹ یہ ہوگا تو یہ ایلپا ہے سکس سائن آلفا اور یہ نیچے والا یہاں پہ لکھتے تا ہوں ہوں دوسرا کمپوننٹ کو بھی سکس آلفا ٹھیک ہے اس میں چھوٹی سی ایمپورٹن پاپرٹی یوں خوٹی ہے کہ جیسے والا ریزارل مائنس وایلپا ذیتہ دیکھ جیسے والا ثیتہ آپ آف 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 ایکوال ٹو کاز الفہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ سائن آف تھرٹی ڈگری اور کاز آف سکسٹی ڈگری آپس میں ایکوال ہوتے ہیں ایسے دو انگلز جن کا سم نائنٹی ڈگری ہو ان پہ کاز اور سائن کی ویلیو ایکوال ہوتی ہے مطلب کیا ہے کہ اس بات کو میں فائف سائن الفہ لکھوں گا اور اس کو میں لکھوں گا فائف کاز الفہ اب ایکویشنز بنائیں احتیاط سے کہ فورسز الانگ ہوریزنٹل ڈائریکشن دیکھیں رائٹ ڈائریکشن میں صرف ایک یہ فورس ہے اور ساتھ میں یہ فورس بھی ہے جو سکس کا کمپننٹ ہے آپ کیا لکھیں گے فائف سائن الفہ پلس سکس کاز الفہ جو کہ یہ فورس ہے اس ایکوال ٹو ایف نیوٹن رائٹ ڈائریکشن میں صرف ایک ہی فورس ہے اور اپور ڈائریکشن میں اگر آپ دیکھیں اپور ڈائریکشن میں صرف ایک فورس ہے سکس سائن الفہ اور ڈائریکشن میں کیا ہے اس ایکوال ٹو فائف کاز الفہ پلس ایف نیوٹن ٹھیک ہے جہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اچھا اب ناؤ اس اس ویری انٹرسنگ کہ جی ان دو ایکویشنز کو سالف کیسے کریں گے کیونکہ اس میں بیسک ٹرک ہے سائن الفہ کاز الفہ دونوں ہی جو رہیں اور اس میں آپ خود سوچیں کہ جی اس کو کیسے ٹیکل کریں گے اس ایف کی ویلی اٹھا کر سبسٹیٹ کر دیں اس والے میں تو آپ کے پاس بچے گا سکس سائن الفہ نیچے والی ایکویشن میں ڈالوں پلس ایف کی ویلی جو اوپر چاہیے دیکھ اس پائر سائن الفہ پلس سکس کاز الفہ اب آپ نے اس کو سمپلیفائی کر دینا ہے اس کو اٹھا کے چگمیمیٹری تھوڑی ڈالوں سکس سائن الفہ مائنس فائف سائن الفہ دیکھ اس سائن الفہ اور کاز الفہ کی ویلی اپ آپ کے پاس کیا ہوگی یہ آپ کے پاس جہے الیون کاز آف الفہ اس کی بیسک ٹرک یہ ہی ہے کہ آپ نے اس کو ٹین الفہ میں گنورٹ کر دینا اور اس کاز الفہ کو اٹھا گئی ہم پہ لے جائیں نیچے یوگا سائن الفہ اوور کاز الفہ ڈالیون ٹین الفہ is 11 اور الفہ is equal to 10 inverse of 11 کر دیں گے تو الفہ آپ کو مل جائے اور الفہ کی ویلی اٹھا کے کسی اوپر والی ایکویشن میں ڈالنیں یو نیچے ڈالنیں تو آپ کے پاس ایف کی ویلی مل جائے ٹھیک ہوگی ایجی اینی ڈاؤٹ گوڈ اس کرشن کو دیکھتے ہیں ایس سمووٹھ رنگ آر آف میز پوائنٹ ون کازی یہ آپ کے پاس رنگ ہے جو یہ آپ کے نظر آ رہے ہیں اور اس رنگ کا محص ہے وہ پوائنٹ وان سکس کے جی ہے اس پہ فورسز ایک یہ لگ رہی ہے اور یہ سٹرنگ کے ساتھ اٹھ ہے ٹھیک ہے اور انکسٹینسیبل سٹرنگ اینڈ اینڈ آپ کر دیہ ہوا ہے آرہی ایک چمی ہر کھتے ہیںcontir دونوں سیکشن میں تینشن ٹی ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں بھی ہوگی کہ اس رنگ پہ تینشن کی ڈیریکشن سٹرنگ میں کیا ہوگی سو سٹرنگ جو ہے اس سٹرنگ کو پل کر رہی ہے اس طرف فورس پروائیڈ کر رہی ہے تو تینشن ویل بی اوے فرام جس سٹرنگ اور اس نے منشن کر دیا کہ دونوں سیکشن میں تینشن ایک ہی ہے سو اس لیے آپ نے اس کو ٹی کا نام دے دینا ایک ہیڈن فورس ہے جو آپ نے ادھر ایڈ کرنی ہے جو اس اگر کا ویٹ ہے جو اس ڈیریکشن میں لگ رہے ڈانورڈ ڈیریکشن میں اور اگر میس یہ ہے تو ویٹ اس ایکل تو ایم جی تو جی کی ویلیو آپ نے ٹین لینی ہے تو یہ آپ کو ٹین ٹائمز یہ کریں گے تو یہ ون پائنٹ سکس نیوٹن آگے صحیح اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ فورس بھی ورزنٹل ڈیریکشن میں ہے یہ ورٹیکل ڈیریکشن میں ہے تینشن جو آپ کے پاس اینگل بنا رہی ہے ورزنٹل کے ساتھ اور تینشن اینگل کیسے بنا رہی ہے اب یہاں پہ آپ ایک ورزنٹل لائن ڈراغ کر لیں گے یہ ورزنٹل لائن اور یہ لائن پرلل ہیں تو یہ اینگل بھی آپ کے پاس ثیتہ ہوگا یہ ورٹیکل یہ الٹرنیٹ اینگل آگے ثیتہ اور ٹوٹل یہ نائنٹی ڈیگری ہے تو نیچے والا اینگل کتنا ہوگا بچھو یہ جسس نائنٹی مائنو ثیتہ اب جب آپ تینشن کو ریزولف کریں گے تو تینشن کے دو کمپننٹس ایک کمپننٹ ادھر ہوگا which is اوپر والی تینشن کو ریزولف کر رہے ہیں تی کاؤز آف ثیتہ اور ایک کمپننٹ اس تینشن کا اوپر ہوگا اس کو میں یہاں ڈراؤ کر لیتا ہوں تی سائن ثیتہ یہ اس تینشن کے دو کمپننٹس بنا لیو سیمیلرلی اس نیچے والی تینشن کے بھی دو کمپننٹ ہوں گے جو اس ٹاریکشن میں لگ رہی ہے تو ایک کمپننٹ اس کا ادھر ہوگا which is تی کاؤز آف نائنٹی مائنس ثیتہ اور دوسرا کمپننٹ اسی تینشن کے ادھر نیچے ہوگا جو میں ادھر بھی ڈراؤ کر سکتا ہوں یا یہاں پہ بھی ڈراؤ کر سکتا ہوں which is تی سائن آف نائنٹی مائنس ثیتہ صحیح اب دیکھیں اپور ڈریکشن میں ایک صرف یہ فورس ہے that is تی سائن ثیتہ ڈاؤنورڈ ڈریکشن میں 1.6 ویٹ آف اوپجک بھی ڈاؤنورڈ ڈریکشن میں پلس اس تینشن کا جو ڈاؤنورڈ کمپننٹ ہے وہ بھی آپ نے ایڈ کر دیں تی سائن آف نائنٹی مائنس ثیتہ اور ریزنٹل ڈریکشن میں کیا ہے رائٹ ڈریکشن میں فورسز 11.2 صرف ایک فورس ہے اور لیفٹ ڈریکشن میں یہ دو فورسز ہیں that is تی کاؤز ثیتہ پلس تی کاؤز آف نائنٹی مائنس ثیتہ اور وہ پروپرٹی اتنی ہے کہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ بھی یوز ہو رہی ہے سائن نائنٹی مائنس ثیتہ is equal to کاؤز ثیتہ اور کاؤز نائنٹی مائنس ثیتہ is equal to سائن ثیتہ وہ پروٹ کر لیں گے سائن ثیتہ والی ٹرمز کو آپ جو ہے آل کلیں سو ویری انٹرسٹنگ اس کو تھوڑا سمیہ آگے لے کچھ آم اوپر والی ایکویشن کیا تی سائن ثیتہ is equal to 1.6 پلس تی کاؤز ثیتہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو تھوڑا ری ارینج کلو تی سائن ثیتہ مائنس تی کاؤز ثیتہ is equal to 1.6 this والی ایکویشن سے آئے گا تی سائن ثیتہ پلس تی کاؤز ثیتہ equal to 11.2 this is second ایکویشن اب دیکھیں تی سائن ثیتہ اور تی کاؤز ثیتہ میں یہ سائمل ٹی سائن ثیتہ مائنس تی کاؤز ثیتہ equal to 1.6 تی سائن ثیتہ پلس تی کاؤز ثیتہ یقویل to 11.12 very interesting کہ اس کو آگے سال کیسے کرنا ہے اگر آپ ان دونوں ایکویشن کو ایڈ کرنے سے کیا ہوگا تی سائن تی کاؤز ثیتہ اوپر نیگٹیو ہے نیچے پاستیو ہوگا جائے کے پاس بچے گا 2 تی سائن ثیتہ is equal to ان دونوں ایکویشن کو مائنس کریں گے تو تی سائن ثیتہ کی value آج جائے جائے سائن ثیتہ اور تی کاؤز ثیتہ کی value کو جو ہے وہ سال کر کے آپ نیچے ویلیو نکال دیں گی ویری انٹرسیم پیشن 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 سیون ہے آپ کے پاس فورسز فور جی اور یہ انگل نائنٹی ڈگری آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بی نائنٹی ڈگری ہے دونوں فورسز کا یہ سکسٹی ڈگری ہے وہ ہی کام کرنا ہے ایکویبیم میں آپ نے f کی value کو شو کرنا ہے کیا ہے اور g کی value فائنڈ کریں اگین اس میں جائے آپ ہوریزنٹل ڈائریکشن یہ آپ میں لائن ڈرہ کر لی اور آپ سب سے پہلا کام کیا کریں کہ اس ایکویشن اس اینگل کو فائنڈ کریں آپ دیکھیں یہ ہوریزنٹل لائن ہے آپ کے پاس یہ سکسٹی ڈگری ہے یہ نائنٹی ڈگری ہے یہ آگے آپ کے پاس 150 اینگل دو کمپورنٹ ہوں گے یہ کمپورنٹ ایف کاز 30 ڈگری ہوگا اور یہ اوپر والا کمپورنٹ اگین بتاؤں گا ایرو ایمپورٹنٹ ہے جس اس ایف سائن 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 پھر آپ نے اس ایف کو سال کرنا ہے اس ایف کے دو کمپورنٹ آئیں گے یہ تو نیوٹن آپنے ادھر آئے گا that is ایف کاز آف 60 اور اپور ڈائریکشن میں جو ہوگا وہ ایف سائن 60 اب آپ کو سارا پتا چل گیا بچوں کہ جی ان دو فورس کو بھی انکلووڈ نہیں گئی نا ان کے کمپورنٹ آگئے یہ ان ہی فورس کے پار ہیں اپور ڈائریکشن میں آپ پلس ایف کاز 60 ایف کاز 30 یہ اپنے مطابق رہنے اور اپور ڈائریکشن میں دوسری ایکویشن کیا ہوگی کہ ایف سائن 30 پلس ایف سائن 60 یہ دو اپور فورس ہیں ایز ایکویل تو جی اب اس پہلی ایکویشن سے آپ کو ایف مل جائے گا ایف کیونکہ ایک ہی انہوں نے جو کے ایف کے برابر ہے آپ اس کو اس میں ایف کو سبجیٹ بنانے میں اکسر بچے سٹک ہو جاتے 15 is equal to f کاز 30 minus f کاز 60 یہ اوپر والی ایکویشن سے میں نے f والی ٹرمز کو ایک سائٹ پہ لے گیا ہوں f کامل لے لیں کاز 30 minus کاز 60 یہ کلکیلیٹر سے ویلیو نکال لیں اور 15 سے آکے اس ویلیو کو 15 سے ڈیوائیڈ کر لیں 15 ڈیوائیڈ بائی جس ویلیو will give you f f کی ویلیو second ایکویشن میں ڈال دیں اس جگہ پہ تو اور ان دو جگہ پہ یاد رکھ آپ کے پاس جی مجھ جائے question 8 کافی اچھا سوال ہے بتاتا ہوں کس لیال سے کو پلینر فورس آف مگنیتیوڈ 50 نیوٹن 48 نیوٹن 14 نیوٹن 3 نیوٹن ایک پوائن دیگرام دیگرام سسٹم is ان لگیم گیون دیگر تین الفا اس دیگر یہ الفا کی ویلیو دینے کا ایک سٹائل ہے کہ تین الفا کی آپ کو ویلیو دے رہی ہے آپ الفا کی نکھ کرنا چاہیے تو تین inverse آف یہ کر دیں گے فائن ویلیو آف پی ان ثیتہ اب دیکھیں جی اس کو اس میں یہ فورس کا تو مجھے پتا ہے آریزنٹل کے ساتھ فورٹی ایٹ الفا انگل بنا رہی ہے فیفتی ورٹیکل ڈائریکشن میں پی پی کے کمپننٹس بھی کوئی مستہ نہیں ہم نے اس طریقے سے ڈون لی ہے پی کا یہ کمپننٹ جو ہے وہ پی کال ثیتہ اور پی کا ورٹیکل کمپننٹ جو ڈاؤنور ڈائریکشن میں ہے پی سائن ثیتہ یہ پی والا معاملہ میں حل کر لیا پھر اس فورس فورٹی ایٹ کا بھی ایشو نہیں ہے فورٹی ایٹ کال الفا ان فورٹی ایٹ سائن الفا یہ معاملہ بھی حل ہو گئے اصل پرابلم ہے اس فورٹی نیوزن آپ دیکھیں اس کا اگر میں یہ ورٹیکل لائن دراؤ کرتا ہوں تو مجھے چاہیے یہ انگل اچھا آپ دیکھئے یہ سارا انگل اس جگہ سے اس جگہ تک سارا انگل کتنا ہے یہ الفا اب میں جب ورٹیکل لائن بنائی تو یہ انگل جو ہے سارا نینٹی پلاس الفا ہے تو اس طرف پھر یہ الفا بچ یہ نیچے جو ہے ورٹیکل کمپوننٹ اس کا آئے گا فورٹی کاز الفا اور یہ کمپوننٹ آریزنٹل جو آئے گا یہ فورٹی سائن الفا آپ نے دونوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایکویشن ہوریزنٹل ڈائریکشن میں ورٹیکل ڈائریکشن میں ایکویل کر کے وہی کی پوائنٹ ہے اسی طریقے سے آپ نے ایکویشن دو ایکویشن بنا لینی اور سال کر مطلب ہوریزنٹل ڈائریکشن میں ایک فورس آپ کے پاس ہے ہورٹی ایٹ کاؤز الفا باقی فورس اسی ڈائریکشن میں لیف ڈائریکشن میں صرف ایک فورس ہے اس ایکوال ٹو پی کاؤز ٹیتا جو میں یہ لکھا اور پھر پلس فورٹین سائن الفا فورٹین سائن الفا ورٹیکل ڈائریکشن میں اپور ڈائریکشن میں صرف ایک فورس ہے 50 نیوٹن باقی سب فورس ڈائن میں یہ بھی ڈائن یہ بھی ڈائن یہ بھی ڈائن 50 is equal to 48 سائن الفا پلس 14 کاؤز الفا پلس T کاؤ آف T سائن سائن آف ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کو ویلی دیئے ٹین الفا کی اور اس سے آپ نکال سکتے ہیں الفا نکال کے الفا کی ویلی آپ یہاں پر پوٹ کرتے گی یا ٹین الفا سے آپ وہی طریقہ یوز کر کے ٹرائن یوز کر کے آپ سائن الفا اور کاؤز الفا کی ویلی بھی سپلس آئیڈی ہے کہ آپ ٹین الفا آپ دیا ہوا ہے رائٹ اگل ٹرائنگل بنائیں یہ الفا ٹین الفا ہوتا ہے پرپنڈگلر آور بیس پرپنڈگلر سیون بیس ٹونٹی فور ہے اس طریقے سے اس کا اپرٹنیوس نکال لیں تو آپ کو سائن الفا اور کاؤز الفا کی ویلی مل نیچے الفا کی ویلی آپ اپرٹ کریں گے ادھر ادھر آپ کو پی سائن سیٹا کی ویلی آجی جب آپ کو پی سائن سیٹا اور پی سیٹا آجے آگے آپ کو میں نے بتا دیئے کہ کیسے ساغ کرنے دیکھتے ہیں جی اس میں تین فورس ہیں سب کی انگل ڈیفائن آپ دیکھ لیں اس کو خود ٹرائی کر لیں ابھی تک آپ سے ہو جانا شہی کہ اس فورس کا ایک کمپننٹ ادھر پہلے تو رائٹ اگل ٹرائیگل منا دی کریں اور ان کے ایروز دیکھتی کریں پھر مسئلہ نہیں فیفٹین کاز الفا جو ایگل کے ساتھ ایڈجیسن کے کمپننٹ بنا لیں ایک کمپننٹ ادھر ایک کمپننٹ ادھر اوپر سو ایف سائن سکسٹی دیس ایف کاز سکسٹی ان ایروز کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ رائٹ ڈیریکشن میں فورس یہ اور یہ اور لیف ڈیریکشن میں صرف ایک فورس آپ کے پاس کیا ہوگا 2F plus F کاز 60 is equal to 15 کاز الفا دوسری ایک اپور فورس F سائن 60 صرف ایک کمپننٹ اپورد اور دانور ڈیریکشن میں آپ کے پاس 15 سائن آف الفا اس میں ٹریک ہوتی ہے گھر سے دیکھنا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ادھر کوئی اپجیٹ آر اس کا ویٹ ادھر ورڈنگ میں لکھا ہوتا ہے وہ یا ڈرا نہیں ہوتا جیسے اوپر بھی تھا اس ورس کو ڈرا کرنا پڑتا ہے یہ باقی یہ نہ ہو کہ صرف ڈائیگرام کو دیکھ چل پڑے جیسے ادھر کوئیشن تھا یہ جو سٹرنگ والا کوئیشن تھا تو یہ ویٹ ہم نے فوٹ ڈرا پر ڈرا کیا تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کیا کریں گے کہ ان دو ایکویشن سے ایلفا اور ایف نکال دیں گے کوئی مشکل کام نہیں ان کو فائنٹ کرنا صحیح ہو گیا تو بیسکل یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹھیک کی ہے کہ ڈیوائیڈ کرنے سے کام نہیں چلے گا کیونکہ اگر آپ سائن الف اور کار الف کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں وہ ٹین الف آ جائے گا اور الف بھی غائب نہیں ایڈا سے فیفتین کاؤ الفا ہے تو ٹو ایف پلس ایف کاؤ آف سکسٹی میں ڈیوائیڈ کرنا ہوں فیفتین کاؤ آف الفا یہ تو کٹ گیا ایف کو بس آپ نے اوپر سے کامن لے کے نیچے سے کامن لے کے کٹ نائے اوپر تو یہ بچے گا سائن آف سکسٹی ڈیوائیڈ بائی ایف کامن لے کے کٹ دیں گے تو پلس سکسٹی ایس 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 آف اس پورے کو آپ ایویویٹ کریں تو آپ کے پاس آنس آگئے آگئے اس میں آپ کے پاس چار فورس ہیں اور کوئی فورس نہیں ہیں تی اور ٹیٹا نکال ہے سسٹم اکیلیبرم میں وہی کام اور اس میں مجارٹی میں فورس کو ریزول کرنا پڑے گا دیکھیں اس ٹوال نیوٹن کے کمپننٹ ایک یہ بنے گا اور دوسرا کمپننٹ یہ بنے گا اور یہ کمپننٹ جو گا ٹوال کاز آف سیبنٹ سیبنٹ سیمیلرلی اس ٹی کے ایک کمپننٹ یہ اور ایک یہ ڈرائن کے نمبر نہیں ہوتے ایکویشن لکھنے کے صحیح والے اور اس چیز کے ہوتے بس آپ نے ایکویشن صحیح لکھنے ٹی سائن ٹی 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 کاز ٹی پھر سیمیلرلی اس کے کمپننٹ آگئے ادھر اور ادھر یہ آگئے ایٹین کاز سکسٹی فائی یہ ایٹین سائن سکسٹی فائی اب سارے فورسز پتا چلے گی کہ اپور ڈریکشن میں ایک یہ فورس ہے ایک یہ فورس ہے ڈریکشن میں یہ فورس ہے اور ایک یہ فورس ہے لیف ڈریکشن میں یہ دو فورس ہے ساری ریٹ میں اور یہ لیف میں اپور ڈریکشن میں فورس 12 سائن 75 پلس 18 سائن 65 is ایک ایک دو دونور دیریکشن کی فورس تی سائن ثیتا جو کہ یہ فورس ہے پلس 15 اور رائیٹ ڈریکشن میں فورس ڈریکشن کاز آف 75 پلس پی کاز آف ثیتا یہ دونوں ایک دریکشن is equal to 18 کاز آف 65 یہ دو ایکویشن بنے گی اور آپ نے وہی طریقہ یو اس کے ہوئے پی سائن ثیتا کو ادھر سبجیوٹ بنا لیں باقی سب کچھ نو نے اس ایکویشن سے پی کاز ثیتا کو سبجیوٹ بنا دیں باقی سب کچھ نو نے پی سائن ثیتا اور پی کاز ثیتا ان دو کو ڈیوائیڈ کر کے پی کو کینسل کر دیں اور پھر اسی طریقے سے وہ کریں اس پوری ڈسکیشن کو اگر کو کسیلی سمارائز کیا جائے ہم نے ایکویلیبریم کے قویشن سالو کی اور ایکویلیبریم کی پہلی کنڈیشن جو میکنیکس میں یوز ہوتی ہے کہ نیٹ فورس ہے وہ آپ کے پاس زیر ہونی چاہیے ان این ڈائریکشن صحیحیح تو اس کنڈیشن کو یوز کرتی ہوئے ہم نے کیا کیا ہے کہ ریزولیشن آف فورس کی آپ کا امپارٹس سمجھ جائی ہوگی اس دسکشن میں کہ جی ریزولون فورس کتنا امپارٹنٹ ہے اور اس کو پرپرلی دونوں کمپنیٹس کرپینڈگلر کمپنیٹس کے ایروز دراغ کرنا اور پھر لیفٹ فورس ایکول رائیٹ اور اپورڈ فورس ایکول ڈاؤنوڈ فورس یہ سارا آج کا ڈسکشن تھا thank you